اسلام علیکم کنسل ڈیسائیڈنٹ بائی سی ڈی بی پروپیٹیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں زیشان شوکت ویورز بہریہ ٹاؤن کے اندر ڈیفرنٹ بلوکز کے اندر اگر آپ کو انویسمنٹ پوائنٹ آف ڈیو سے پروٹس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی ایسے بلوک کی تلاش کے اندر ہیں جس کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو دو تین سال اس کو ہولڈ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ جو آپ نے پلوٹ کے اندر کی ہوئی ہے ایک اچھا ریٹرن آن انویسمنٹ آر او ایجنریٹ کر کے دے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بہریہ ٹاؤن کے اندر اپنا گھر کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی ایسے بلوک کے اندر آپ اپنا پلوٹ پرچیز کریں جس کے اندر آپ کی انویسمنٹ بھی اس کے اور ہو اور وہاں پہ آپ اگر گھر ڈیویلپنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلپ ایریے کے اندر آپ گھر کو کنسٹرکٹ کریں تو ویورس اسی حوالے سے آج میں بہریہ ٹاؤن کے سب سے زیادہ پورسکون بلوک اور سب سے زیادہ خوبصورت بلوک کے اندر موجود ہوں جس کے اندر آپ کو ووکنگ ڈسٹنس بھی تمام فسیلٹیز اور امینٹیز ملتی ہیں یہاں پر آپ کو ووکنگ ڈسٹنس پر ہی تمام فسیلٹیز اور امینٹیز ملتی ہیں اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ووکنگ ڈسٹنس پر ہی آپ بہریہ کے انٹرنیشنل سکول کو اپروچ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس بلوک کے اندر ایک بہت زیادہ خوبصورت ابو ذر غفاری مسجد ہے جس کو آپ ووکنگ ڈسٹنس پر اپروچ کر سکتے ہیں اس کے بلکل اپوزیٹ سائیڈ پر آپ کو ایک بہت ہی یونیک ونٹر لینڈ ملتی ہے جو کہ بہریہ ٹاؤنی بلکہ لاہور کی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے جی تو ویورس اب میں اس بلوک کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں تو میں موجود ہوں غزنوی ایکسٹنس بلوک کے اندر جس کے اندر تقریباً جو ہے فورٹی پرسنٹ تک گھروں کی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ کسی ایسے بلوک کے اندر انویسمنٹ نہیں کریں گے جو کہ بلکل ہی بیران پڑا ہے یہاں پر تقریباً فورٹی تو ففٹی پرسنٹ تک گھروں کی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یہاں پر ففٹی تو فورٹی پرسنٹ گھر ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر ریٹس جو ہیں آپ کو بہت زیادہ مینیمم ریٹس ملتے ہیں وہ کیسے طرح سے ملتے ہیں ابھی یہاں پر اگر آپ پانچ ملے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو پانچ ملے کا پلوٹ یہاں پر آپ کو ستر سے پجتر لاکھ میں ملتا ہے اور اسی حوالے سے اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں اس کا سیکٹر سی کے پلوٹس کے حوالے سے پانچ ملے کے تو وہاں پہ آپ کو ایک کروڑ بیس سے ایک کروڑ تیس کے اندر پانچ مرلے کا پلوڈ ملتا ہے اور وہاں پہ آپ کو ڈبل ریٹس پر مل رہا ہوتا ہے اور دیویلپنٹ اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی تقریباً جو ہے ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ دیویلپنٹ ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے آپ کو ورکنڈ ڈسٹنس پر ہی سکول ملتا ہے ونڈر لینڈ ملتا ہے اور مسجد ملتی ہے اتنی زیادہ اٹریکشنز جو ہیں وہاں پہ آپ کو نہیں ملتی دس مرلہ پلوڈ کے حوالے سے بات کروں تو دس مرلے کا پلوڈ جو یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے وہ ایک کروڑ دس سے ایک کروڑ بیس کے اندر آپ یہاں پر دس مرلے کا ایک اچھا پلوڈ ایس پر لوکیشن آپ یہاں پر پرچیس کر سکتے ہیں دس ملے کا پلوٹ اگر ہم سیکٹر سی کے حوالے سے دیکھیں تو سیکٹر سی کے اندر ہمیں دس ملے کا پلوٹ دو کروڑ بیس سے دو کروڑ تیس کے اندر ہمیں ایک اچھی لوکیشن کا دس ملے کا پلوٹ ملتا ہے اگر اس لوکیشن کو اس لوکیشن کے ساتھ کمپیر کریں تو ہمیں ہاف ریٹ پر یہاں پر دس ملے کا پلوٹ ملتا ہے انویسمنٹ پوائنٹی ویو سے یہ جگہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے جگہ بہت پیسٹ ہے آپ کو ورکنگ ڈیسٹنس پر ہی تمام فسیلٹیز اور امنیٹیز ملتی ہیں آپ کو ایک ڈیویلپ بلوگ کے اندر یہاں پر آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اگر پلوٹس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو یہاں پر بلکل گراؤن لیول کے پلوٹس ملتے ہیں کوئی ایسے پلوٹس نہیں ملتے جن کے اندر آپ کو ایک اچھی خاصی بھرتی ڈالنی پڑے ایک کنال کے پلوٹس کی بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یا اگر آپ وزیر کو ڈیٹیل جانا چاہ رہے ہیں انویشمنٹ پوائنٹ اف ویو سے تو ابھی میرے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں اور یہاں پر اپنی سیف اینڈ سکیور انویشمنٹ کریں شکریہ موسیقی